نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ جن پہ خاتم کی رب نے لگا دی مہر و فقط تا قیامت میرا مصطفیٰ اب آپ کے سامنے نور نبوت کار فرنس سے مخاطب ہونے کے لیے میں دعوت دوں گا فضیرت الشیخ استاد المکرم استاد العلماء حضرت مولانا ڈاکٹر عطیق الرحمن صاحب سے بڑے ہی انتہائی عدب سے ودارش کروں گا کہ مائک پہ تشریف لائیں عبام الناس سے مخاطب ہوں تشریف لاتے ہیں فضیرت الشیخ استاد العلماء استاد العساطزہ حضرت مولانا ڈاکٹر عطیق الرحمن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اقترفتموها وطجارت تخشونک سادہا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربسو حتی یأتی اللہ بی امره واللہ لا يحدی القوم الفاسقین اے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے آباؤ اجداد تمہارے بیٹے پوتے پڑھ پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کمبے اور قبیلے خاندان اور تمہارے مال و دولت تمہاری تجارتیں اور تمہارے بزنس اور تمہارے کاروبار اور تمہاری کوٹھیاں بلنگ بنگلے اور محلات یہ سارے کے سارے تمہیں اللہ سے اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ تبارک وطالعہ اپنا معاملہ اپنا حکم اپنا عمر لے آئے یعنی اپنا عذاب نازل کر دے یقین مانو اللہ تبارک وطالعہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتے نہائیت عزت کے لائق علمائی کرام معزز سامعین میرے لئے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے کہ اس قدر بابرکت اور پروکار محفل میں مجھے آپ جیسے نیک سیرت نیک صورت چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے روشن چہروں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور دین کی ٹوٹی پھوٹی چند مجھے باتیں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اس پر میں اللہ تبارک وطالعہ کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں اور پھر اس کے بعد کاری محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تبارک وطالعہ ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی وساطت سے ہماری آج کی یہ ملاقات جو ہے وہ منقد ہوئی اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں یہاں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سن کر اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر یہاں پہ ہمارا بیٹھنا اور سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرق کر کے اللہ کریم ہمیں کل قیامت کے دن جنت کا وارث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے حضراتِ گرامی قدر آج کا جو سبق میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں ایک طالبلم ہونے کی حیثیت سے وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں جو مقام اور مرتبہ اور عظمت اور شان و شوقت عطا فرمائی ہے اللہ کریم نے وہ مقام کائنات میں کسی دوسری ہستی کو عطا نہیں کیا ہے کوئی نوری مخلوق ہو کوئی ناری مخلوق ہو کوئی خاکی مخلوق ہو تینوں مخلوقوں میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ کریم نے وہ مقام نہیں دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا جب ایسا معاملہ ہے تو یقیناً وہ ہستی اسی بات کی مستحق ہے کہ سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے اللہ کریم خود بھی اس سے بہت شدید محبت کرتے ہیں اور اپنی مخلوق کو بھی اللہ کریم نے اس نبی کے ساتھ بہت ہی زیادہ سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا حکم دیا ہے میرا موضوع یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے یا اس کی علامات عام طور پر کوئی بھی مسلمان یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ نہ کرتا آپ دیکھتے ہیں ربی الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو مسجدیں اور بازار گلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس میں چرچے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے یقیناً یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ اپنے اپنی محبت کے جذبات کا انداز جو ہے وہ نرالہ ہے انوکھا ہے منفرد ہے ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعہ ہی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں ہمارا جو یہ دعوے ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں یہ عقیدت اور یہ محبت واقعہ ہی صحیح ہے اسی کا میں چند لمحات کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹوٹے بوٹے الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا میری بھی اس میں اصلاح ہو جائے علماء بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی اچھی بات ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس پر ہم عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے میں نے جو آیت مبارکہ قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے بیان کیا ہے اہل علم نے مفسرین نے بالخصوص امام کرتبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کے فرض ہونے کی واضح ترین دلیل ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ میرے بندوں میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کرنا تمہارے لئے فرض ہے بلکہ تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا جو ہے وہ فرض ہے یعنی کیا نہیں ذکر کیا تمہارے ماں باپ تمہاری اولادیں تمہارے بہن بھائی رشتے دار تمہاری بیویاں تمہارے کمبے اور قبیلے اور خاندان تمہارے کاروبار اور تمہارے بزنس اور تجارتیں مال و دولت تمہاری کوٹھیاں اور بنگلے اور محلات یہ سارے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے پھر عذاب کا انتظار کرو یعنی ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو اس کے رسول سے محبت کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے محبت کرو یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں کی جا سکتی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے والدین سے بہت زیادہ محبت کرنے کا حکم دی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے کا حکم دی بہت زیادہ پیار کرنے کا حکم دی مال و دولت اچھی چیز ہے قسم حلال یقیناً عین عبادت ہے یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے شریعت نے ان چیزوں سے محبت کرنے سے روکا نہیں صرف اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر کبھی دنیا میں ایسا معاملہ پیش آ جائے ایک طرف یہ دنیا کا مال و منال ہو اور ایک طرف اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ تمہیں ایک طرف بلاتے ہو یہ دنیا کی چیزیں جو ہے وہ تمہیں دوسری طرف بلاتے ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے تم اپنے والدین کو چھوڑ دینا اپنی اولادوں کو چھوڑ دینا اپنے گھر بار کو اپنے مال و دولت کو چھوڑ دینا اپنی دنیا کو چھوڑ دینا میرے نبی کو کبھی بھی چھوڑنے کی جرد جہاں وہ نہ کرنا اگر تم نے ایسا کیا تو پھر انتظار کرنا کہ میرا عذاب جہاں وہ کس وقت نازل ہوتا ہے یہ آیت کا مختصر سا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا نہ صرف فرض ہے بلکہ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا جو ہے وہ فرض ہے وہ دو حدیثیں آپ نے سن رکھی ہیں جس میں ایک میں تو آپ نے خود فرمایا ہے لوگوں تم لوگوں میں سے اس وقت تک کوئی آدمی ایماندار نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لے اور دوسری حدیث حضرت عطب رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ جس میں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے بڑے پیارے بڑے ہی محبوب ہیں میں بڑی آپ سے شدید محبت کرتا ہوں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں صرف اپنی جان سے مجھے زیادہ پیارے بیوی بچوں سے پیارے والدین سے پیارے بہن بھائیوں سے سب چیز سے پیارے لیکن مجھے اپنی جان سے پیارے نہیں تو آپ نے کیا کہا تھا عمر ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ پھر مکمل نہیں ہوا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا لگ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے آپ نے فرمایا تھا عمر اب جو ہے وہ تمہارا ایمان درست ہوئا اب تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل گویا کہ جس طرح فجر کی نماز فرض ہے زہر اصر مغرب اشاہ کی نماز فرض ہے اور مال والے آدمی کے اوپر زکاة فرض ہے اور مالدار آدمی اور صاحب حیثیت پر حج فرض ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرنا جو ہے وہ فرض ہے اگر انسان یہ محبت کر لیتا ہے توجہ میری طرف رکھی جس وقت آپ کہیں کہ بس کر دیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی انشاءاللہ میں گفتو بس کر دوں گا مجھے تقریر کرنے کا کوئی شوق نہیں نہ تقریر آتی بھی نہیں صحیح بات یہ ہے مجھے تقریر نہیں آتی میں تو طالبلم ہوں اور ایسے ہی سبق سناتا ہوں اپنا جو سبق یاد کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں آپ لوگ توجہ کریں گے تو سبق مجھے یاد رہے گا میں سناتا چلا جاؤں گا آپ سوئے رہیں گے تو ہو سکتا ہے مجھے سبق ہی بھول جا تو آپ نہ سننا چاہیں مجھے کہہ دیجئے بس کر دیں انشاءاللہ میں بس کر دوں مجھے وائزین کی طرح خطبہ کی طرح وہ باز آیا نہیں رہتا کہ جب تک میں پورا سنانا لوں تو مجھے چین نہیں آئے گا ایسے کوئی مسئلہ نہیں ماشاءاللہ خطبہ کی یہ ایک بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے آپ کو خوب جہاں وہ سنائیں گے میں تو ایک سبق سنانا چاہتا ہوں توجہ رہے گی تو انشاءاللہ میرا سبق حاضر رہے گا تو جا کر بیٹھئے اور توجہ رکھئے میرے سامنے بارک اللہ فکر تو میں عرض کر رہا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کریں تو ملتا کیا کیا ملے گا بہت ساری چیزیں ہیں میں ان میں سے چار چیزیں جہاں وہ ذکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے نمبر ایک ایمان کی حلاوت اور مٹھاس جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے جو مجھے تو شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کبھی نہیں ملی ہے آپ لوگوں کو ملتی ہو تو پتہ نہیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس سچے مومن کو سچے محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے اگر نہیں یقین آتا تو جائیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھئے گرم کوئلوں کے اوپر اور گرم ریت کے اوپر جب لٹا کر انہیں کھینچا جاتا تھا اور وہ اہد اہد پکارتے تھے اور ان سے کہا جاتا تھا کہ نبی کا کلمہ چھوڑ دو تو وہ کہتے تھے جو کرنا ہے کر لو نبی کا کلمہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے سحیب رومی سے پوچھ لو اور سلمان فارسی سے پوچھ لو اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لو جنہیں سولی پہ لٹکایا گیا دوسرے جلیل القدر صحابہ اکرام ان کی سیرتیں بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے فانسی کے پھندے پہ لٹک جانا جہا وہ گوارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑنا گوارہ جہا وہ نہیں کیا اسی کو ایمان کی حلاوت اور مٹھاس نصیب ہوتی ہے جس کو صحیح معنوں میں آپ کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے ایک حدیث ہے تین خصلتیں ایسی ہیں جس بندے کے اندر وہ پائی جائیں اسے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت جہا وہ نصیب ہوتی ہے ایس کریم بھونا ہوا گوشت اور چٹ پڑی چیزیں مزے دار چیزیں انسان کو کھائے تو مزہ آتا ہے اسی طریقے سے ایمان انسان کا موجود ہو تو اس کو ایمان کا مزہ آتا ہے آیا کبھی مزہ یقین مانیے میرا ایمان تو ایسا نہیں ہے جس میں میں دعویٰ کر سکو کہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے جس کا سچا ایمان ہے اور یہ تین خصلتیں پائی جاتی ہیں اسے واقعی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے نمبر ایک اَنْ يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اَنْ يَكُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا کہ اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر انسان کو محبوب ہو جائے اللہ اور اس کا رسول ساری کائنات سے بڑھ کر انسان کو محبوب ہو جائے تو انسان کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاز جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے نمبر دو دوسرا وصف کیا ہے آپ نے فرمایا ایو حب المرہ لا يحبه الا لاللہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے چھوڑیے یار چھوڑ دیجئے ان چیزوں کو انتوں کو لگے رہنے دیں آپ جو اندر ہیں وہ میری طرح توجہ کریں ایو حب المرہ لا يحبه الا لاللہ انسان اپنے کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے خاطر بہت سے لوگ ہیں ہماری محبت کیسی رہتی ہے وہ فلانہ وہ تھانے دار ہے اس سے محبت کر کبھی نہ کبھی تھانے جانا پڑ جائے گا تو وہ بڑا کام آئے فلان ایمین نے ہے فلان ایم پی اے ہے فلان چودری صاحب ہیں اس سے تعلق جوڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں فلان مسیبت کے وقت میں یہ 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 فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن فلان آدمی کپڑے پھٹے پرانے ہیں رنگ کا کالا ہے کبھی پاؤں میں جوتا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پسینہ آ جاتا ہے تو نہانے کے لیے سابن کے پیسے اس بیچارے کے پاس موجود نہیں ہے جسم سے کبھی کبھی سمیل بھی آتی ہے جس کو آدمی دیکھنا گوارہ نہیں کرتا اگر کسی کے گھر میں وہ چلا جائے یار مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو کوئی دے دے گا کیوں بھئی اس طرح کا بندہ آپ صلی اللہ نے فرمایا تھا دنیا میں ایسے موجود ہیں جن کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہو جن کے بال بکھرے ہوے ہو جن کا لباس جہاں وہ پراغندہ ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ اتنے محبوب ہیں اگر وہ قسم اٹھا دے یا اللہ ایسے ہو جائے اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کو رد نہیں کرتے اور ان کی قسم کو پورا کر دے اس بندے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرو پھر دیکھو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ کیسے نصیب ہوتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے میں نے کبھی اس کو دوسری صف میں نماز پڑھتے ہو نہیں دیکھ اس کا چہرہ کالا ہے کپڑے اس کے پرانے ہیں وہ کھونڈی پکڑ کر چلتا ہے وہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا وہ صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا اس کا کھانا پینا اتنا اچھا نہیں لیکن میں نے جب بھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پہلی صف میں پڑھتے ہوئے دیکھا میں اس سے محبت کرتا میں نے فلاں بندے کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا میں اسے اس لیے محبت کرتا میں نے فلاں بندے کو کبھی کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے وہ نہیں دیکھا میں اس لیے فلاں سے محبت کرتا اگر یہ محبت کسی مسلمان کے دل میں کسی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں پیدا ہو گئی ہے اللہ کریم آخرت میں تو بدلہ دیں گے دنیا میں ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مزہ نصیب فرما دیں نمبر تین تیسری خسلت کہ انسان اے یکرہ یعود فی الکفری کما یکرہ یقضف فی النار کفر میں جانے کو انسان ایسے ہی پسند کرے جس طریقے سے انسان آگ میں پھینکے جانے کو نہ پسند کرتا ہے مجھے آگ میں پھینک دیا جائے کوئی پسند کرتا ہے نہیں پسند کرتا کہا جس طرح تم یہ نہ پسند کرتے ہو کفر میں واپس جانے کو اسی طرح نہ پسند کرتا زمانہ جاہلیت ہر آدمی کا ایک زمانہ جاہلیت ہوتا ہے جوانی کے عالم میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا لڑک بن کے زمانے میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا لیکن جو ہی سمجھ آئی پتا چلا کہ میرے اللہ کا اور میرے رسول کا یہ حکم ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا اور پرانے معاملے کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی نہ پسند کرتا ہے جیسے آگ میں پھینکے جانے کو نہ پسند کرتا ہے مرسد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صحابی رسول ہیں مسلمان قیدی کو پکڑنے کے لیے مکہ میں پہنچ گئے ایک عورت رستے میں مل گئے کہا لگی مرسد ہو کہا ہاں مرسد کہا میں فلانی عورت تیری دوست سہلی کہا ہاں مجھے یاد ہے کہا آجو پھر آجو ہمارے گھر میں چلتے میں تمہاری میزبان بنتی ہوں آجو ہمارے گھر میں کہا نہیں اب ہم مسلمان ہو چکے ہیں زمانہ جاہلیت کے کاموں کو ہم یہ نہیں کرتے وہ پرانے زمانے کی باتیں جو ہو گئی سو ہو گئی اب ہم یہ نہیں کرتے کہا آتے ہو یا میں شور مچاؤں تم مسلمانوں کے قیدی اٹھا کر لے جاتے ہو کافروں کو بتاؤں وہ تمہیں ابھی پکڑنے کے تمہیں چھوڑیں گے نہیں کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو آج کی رات تمہارے ساتھ بسر نہیں کر سکتا اس عورت نے شور مچا دیا قصہ لمبا ہے آپ جانتے ہیں میں صرف محلے استشار پیش کر کے بات آگے بیان کروں کہ آگ میں ڈالے جانے کو اسی طرح نہ پسند کرے جس طرح جو ہے وہ کفر میں جانے کو اسی طرح نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے یار میں تو شراب کیا کرتا تھا میں تو زنا کیا کرتا میں تو نماز چھوڑا کرتا میں تو چوری کیا کرتا تھا میں تو ڈاکہ مارا کرتا تھا اب میں مسلمان ہو گیا ہوں آؤ یار فلم دیکھیں آؤ یار آج شراب کی باری چل جائے آج جوے کی باری چل جائے کہا وہ کہے کہ نہیں اگر تم مجھے آگ میں ڈالنا چاہو ڈال دو لیکن میں کفر کی طرف دوبارہ پڑھنے کو پسند نہیں کروں گا اگر یہ دل میں عظم پیدا ہو گیا ہے تو آپ یقین مانیے کہ آپ کو ایمان کی حلاوت اور ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی مزلزت جہاں وہ نصیب ہو جائے اس حدیث میں تین خصلتیں بیان کی اور سب سے پہلی خصلت یہ چھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب جان لو سب سے زیادہ کیسے سب سے زیادہ محبوب جاننا ہے ایک طرف نبیہ وسلم بلا رہے ہیں لوگوں سود کھانا حرام ہے اور ایک طرف انسان کہے کیا کروں جیس کے بار وہ گزارہ نہیں گزارہ نہیں ہے بینک سے کرزہ نہ لوں تو بات نہیں بنتی ہے فلان جگہ سے طریقے سے سود نہ کھاؤں سود کی بات کروں تو بڑی دور چلی جائے گی صرف ایک ہی مثال آج پتہ نہیں کس طریقے سے ہمیں جہاں وہ سود کھلایا جا رہا ہم کھائے جلے جا رہا ہے کوئی پروار نہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جو اپنے آپ آتی ہیں اس کو آنے دیں یا ڈال دیں اپنے آپ ہی آنے دیں جڑی اپنے آپ آنے دیں ہم کہتے ہیں نہیں دے نہیں دیکھنا کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے جو خود بخود آتی آنے دیں یہ موبائل ہے آپ کے پاس یہ ایزی پیسہ وہ بھی کیش وغیرہ آپ لیتے ہیں اس میں ایک سکیم ہے پیکج ہے ایک ہزار روپیا اپنے اکاؤنٹ میں رکھیں ایک ہزار روپیا آپ کو روزانہ کے اتنے منٹ فری میں دیے جائیں گے اور روزانہ کا انٹرنیٹ اتنا ایم بی جی ہے وہ آپ کو فری میں دی جائیں گے ملتے ہیں کیوں بھئے ٹیچ موبائل والے جانتے ہیں ملتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے پیکج انام فری یہ سود ہے یہ سود ہے اور مسلمانوں کی اکثریت میرا خیال ہے میں اگر کہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ پچانوے پرسنٹ مسلمان انہیں نہیں معلوم یہ سود ہے وہ لیتے ہیں اور خوشی سے لیتے ہیں یہ آرے ایک ہزار روپیا رکھو اور روزانہ کے فری کالے کرتے ہیں ہم تو پیسہ کبھی ڈالے ہی نہیں مفت میں کالے کرتے ہیں یہ جو مفت کی کالے ہیں یہ سود کی کالے ہیں اس لیے کہ ایک ہزار روپیا آپ نے کرزہ دے دیا وہ ایک ہزار روپیا جب آپ واپس لینا چاہے آپ کو ملے گا کہ نہیں ملے گا ملے گا جو اوپر زائد پرافٹ لے رہے ہیں وہ سود ہی تو ہے یہی تو ہوتا ہے قرضے میں کہ ایک ہزار پیہ کسی کو دے دیا جاتا اور واپسی پہ ایک سو دس لے لیا جاتا ایک ہزار دس ایک ہزار بیس ایک ہزار گیارہ سو یہ سارا سود اس طریقے سے ہم سود کھاتے ہیں بہرحال میرا یہ موضوع نہیں میں ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر ایک طرف دنیا کی کوئی چیز ہو بیوی کہے داڑی کٹا دو نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑی رکھ لو انسان کہتا ہے کیا کروں شادی ہے دوبارہ پتہ نہیں رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا معاملہ بڑا خطرناک ہے لہذا منوائیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت کا اظہار نہیں کیا وہ ہزاروں ناتے پڑے وہ ہزاروں دفعہ دعویٰ کرے مجھے بڑی شدید محبت ہے میں بڑا پیار کرتا ہوں میں تو آپ کے گیت گاتا ہوں کوئی گیت نہیں تو آپ نے فرمایا اگر تین خصلتیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی ملزت جہاں وہ انسان کو نصیب کر دیں گے نمبر دو دوسری چیز کیا ہے اللہ اکبر بڑی عظیم شہ دوسری شہ بڑی عظیم شہ آپ نے فرمایا لوگو اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہو گئی سچی عقیدت ہو گئی کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں میرا صاحب جو ہے وہ نصیب کر دیں اس سے بڑھ کر وہ کیا ہو سکتا ہے ایک صحابی آیا بددو اور آ کر کہن لگے یا رسول اللہ متسع قیامت کب آئے گی آپ نے الٹا سوال کر دیا ماذا عادتا لہا اللہ کے بندے تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے مجھے یہ تو بتلا تو نے قیامت کی تیاری کتنی کر رکھی کوئی تیاری بھی کی ہے مولی صاحب مجھے میرے سوال کا جواب دو زیادہ سوال نہ کرو ہم لوگ تو ایسے کہتے ہیں مولوی سے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے اور مولوی صاحب اگر اس سے پوچھ لے یار مجھے یہ تو بتلا ہو یہ بات کیسے ہے مولی صاحب زیادہ باتیں نہیں کرو آپ سوال نہیں کرو میرے سوال کا جواب دو بس نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر عالم آدمی سے سوال کر لے تو اسی سوال کے اندر صلاحیت حاصل ہے کہ وہ کسی سے پوچھ سکتا ہے یار مجھے یہ تو بتلا ہو یہ بات کیسے تاکہ انسان کا مسئلہ جو ہے واضح ہو جائے آپ نے فرمایا مجھے یہ تو بتلا قیامت کی کیاری کتنی کی ہے کہہ لگے یارسول اللہ کوئی زیادہ تیاری میں فرضی نماز تو پڑھ لیتا ہوں روزے رکھ لیتا ہوں لیکن نفلی نماز روزہ صدقہ خیرات مجھ سے نہیں ہوتا تھوڑا بہت کبھی موقع بلے کر لیتا ہوں کوئی زیادہ تیاری نہیں ہے لیکن ایک کام ہے انی احب اللہ ورسول میں اللہ سے اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں تو آپ نے ایک جملہ بولا تھا بڑا ہی خوبصورت اور گولڈن قسم کا سنیری کی حروف سے لکھنے کے قابل سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہمیشہ اپنے دماغ کی تختیوں پر نوٹ کرنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا تھا تم جاؤ تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا تمہارا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہیں اب ہمیں دیکھ لینا چاہیے ہمیں محبت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے شرابی لوگوں کے ساتھ ہے جوا کھیلنے والوں کے ساتھ ہے گپے لگانے والوں کے ساتھ ہے سیاسی باتیں کرنے والوں کے ساتھ ہے حقہ پینے والوں کے ساتھ ہے جس قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے انسان ہزار مرتبہ کہے میں جوہ نہیں کھیلتا لیکن وہ جوہے والے کھیلنے والے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کرتے کیا بس میں اس محفل میں بیٹھتا ہوں میں کھیلتا نہیں ہوں کہا انت مامن احبابتا جن سے تم محبت کرتے ہو انہی کے ساتھ کل قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا صحیح بخاری کی رویت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ یار توجہ میری طرف رکھیں توجہ میری طرف رکھیں بات مجھے پوری کر لینے دیں میں بات کروں تو ختم کروں آپ توجہ دوسری طرف لے جاتے ہیں تو مجھے بات نہیں ہوتی ہے مجھ سے سبق نہیں سنایا جاتا صحیح بات ہے سیدھی سی بات ہے میں سادہ ہی بات کرتا ہوں سور لگانی مجھے نہیں آتی یہ میرا بڑا عیب ہے شیر مجھے نہیں آتے وائز نہیں ہوں خطیب نہیں ہوں میں سبق ہی سناتا ہوں استاد سبق صحیح طریقے سے نہ سنے تو بچے کو سبق آتا بھی نہیں اور سب بچہ بھی دوسرے رہا توجہ ہو جاتا ہے تو آپ سے گزارش ہے میں نے پہلے بھی کی ہے توجہ میری طرف رکھیں آپ جب چاہیں کہ ٹائم میرا ختم ہوگا ہے مجھے اسٹیس ایکٹری بول دیں آپ بول دیں ٹائم ختم ہے انشاءاللہ نہ بس کروں مجھے پکڑ دیں وہیں بے بس کر دیں تو چند ایک باتیں ہیں کسے کہانیاں نہیں ہیں قرآن اور حدیث ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ سلم کی محبت کی بات کر رہا ہوں اس لئے آپ سے گزارش ہے توجہ میری طرف رکھیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے جب یہ کہا کہ انتا معمن احببتا جاؤ تمہارا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تم سچی محبت کرتے ہو حضرت انس فرمانے لگے ہمیں اسلام لانے کے بعد کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہو انتا معمن احببتا انتا معمن احببتا جاؤ تمہارا کل قیامت کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تم سچی محبت کرتے ہو پھر وہ کہنے لگے لوگوں سنو میں انس چھوٹا سا ایک بچہ میں میری کیا ویلیو ہے ابو بکر صدیق کے مقابلے میں عمر فاروق کے مقابلے میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں کہنے لگے میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق سے بھی محبت کرتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے امید ہے اللہ کریم کل قیامت کے دن انس کو بھی ابو بکر کے ساتھ کھڑا کرے عمر کے ساتھ کھڑا کرے اگرچہ میرے عمل یقیناً ابو بکر جیسے نہیں یا عمر جیسے نہیں ہے لیکن میری سچی محبت کی وجہ سے مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انس کو بھی ابو بکر عمر اور نبی کریج و سلم کے ساتھ جہو نصیب فرما تو یہ ہے جس کے ساتھ سچی محبت ہے اس کے ساتھ کل قیامت کے دن جہو ساتھ مل جائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ سچی محبت تیسری ہے تیسرا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں آپ کے ساتھ اگر سچی محبت ہو تو اللہ کریم انسان کے گناہوں کے اوپر معافی کا کلم جو ہے وہ پھیر دیتے ہیں لوگوں اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تم کیا کرو میری پیروکو میری اتباع کرو میرے پیچھے لگو میرا کہا مانو جیسے جیسے میں کہتا چلا جاؤں ویسے ویسے کرتے چلے جاؤ نتیجہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں نیک اور پارسا بنا دے گا اور چوتھا فائدہ یحببکم اللہ کریم تمہارے ساتھ محبت کرے گا تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا لوگوں نبی سے سچی محبت کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا کون اللہ تعالیٰ اللہ اکبر یہ جملہ بڑا چھوٹا سا محسوس ہوتا ہے ہمیں آنکھیں نہیں کھلی کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا پھر کیا ہوا اللہ محبوب بنا اس میں کچھ ہے آج آج ہمیں اگر عمران خان صاحب وزیر آزم چیف آرمی سٹاف چیف جسٹس ملک کا صدر وزیر آزم اسمبلی میں کھڑا ہو کر ہمارے اتنے جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی بندے کا نام لے کر کہے میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں میرا وہ خاصل خاص آدمی ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں کرتا ہوں کیا خیال ہے انسان کے پاؤں زمین پہ لگیں گے دوسرے لوگوں کو قریب میں بیٹھنے والے لوگوں کو ہو سکتا ہے وہ انسان ہی نہ سمجھے وزیر آزم صاحب میرا نام لے کر کہا صدر نے میرا نام لے کر کہا وہ محبت کرتا ہے جن کے پاس اپنے پاس کچھ نہیں ہے معلوم نہیں کل کو وہ موجود ہوں گے کہ نہیں موجود ہوں تختے پہ ہوگے یا کہاں پہ ہوگے کوئی پتہ نہیں ہے دنیا جن کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے باوجود تھوڑی بہت ہونے کے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت چھیل لے کسی کو علم نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک کل قیامت کا دن ہوگا یہ زمین اور آسمان سارا لپیٹ کر جو ہے کاغذ لپیٹتے ہیں اس طرح کاغذ کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں یہ زمین اور آسمان اسی کے اندر یہ سورج اور سورج کی طرح اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنے سیارے اور کتنی کہکشائیں ہیں کہتے ہیں یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے کوئی دس لاکھ کے قریب دس لاکھ گناہ جو ہے وہ بڑا ہے یہ سورج جو ہے ہماری زمین سے دس لاکھ گناہ جو ہے وہ بڑا ہے دس لاکھ گناہ اور سورج کے آگے اس سے بڑے بڑے سیارے پتہ نہیں کتنے ہیں اور پتنے کتنی کہکشائیں ہیں وہ جو ساری اللہ نے پیدا کر رکھی ہیں یہ سارے آسمان اور زمین کو ساتوں آسمان اور زمینیں لپیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گچھو مچھو کر کے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور کہیں گے لوگو ان الملک میں ہوں بادشاہ جسے بادشاہ کہتے ہیں جسے شہنشاہ کہتے ہیں میں ہوں شہنشاہ کسی کے جورت ہے تو اپنی گردن اوپر کر کے دکھا کسی کو گردن اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی چاہے کوئی نبی ہے چاہے کوئی ولی ہے چاہے کوئی شہید ہے چاہے کوئی شہنشاہ ہے چاہے جو بھی ہے دنیا پہ اگر حکومت کرنے والا دنیا کے مال و منال کا مالک کسی کو گردن اور سر اٹھانے کی جہاں وہ ہمت نہیں ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہتا ہے لوگو جو بندہ میرے نبی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اسے اپنا پیارہ بنا لیتا ہوں پھر اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے اسے کوئی تنگ کر سکتا ہے اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے یقین ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے بہرحال یہ چار چیزیں میں نے ذکر کی ہیں نمبر ایک کیا ملے گا مجھے بتائیے ذرا پیچھے سے پیچھے سے آواز دیجئے میں پتہ چلے جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں بولیے جو نبی کریم سے سچی محبت کرتا میں نے چار فائدے ذکر کیے چار چیزیں ملے گی نمبر ایک کیا ملے گا ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اور مزہ نصیب ہوگا نمبر دو دیکھا نہیں پتہ چل گیا کہ طالب اللہم جہاں وہ جاگتا رہا ہے اور استاد ہی سوئے ہوئے یہ سارے استاد بیٹھے ہوئے تھے میں سبق سنا رہا تھا استاد سو رہا ہے اور طالب سبق سناتا چلا گیا نمبر دو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہے تو کل رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا آپ کا ساتھ ملے گا نمبر تین گناہوں کی معافی ملے گی نمبر چار اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لے گا یہ بنائے گا کس کو یہ سچی محبت کرنے والا ہے کون مجھے نو بجے تک کا ٹائم دیا گیا چھے منٹ ہیں اتنے میں جتنی بات ہو سکی میں عرض کروں گا نمبر ایک جس کے اندر اپنے محبوب کو دیکھنے کا اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے محبوب کی باتیں سننے کا اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا جذبہ ہوتا ہے یقیناً وہی سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے ایک آدمی سارا دن گانے سنتا رہے اور مجھے کہیں کہ مجھے نفس اللہ سے سچی محبت ہے نفس اللہ نے گانے سنے ہیں آپ نے گانے کہیں ہیں سارا دن اور رات فلمیں دیکھتا رہتا ہو گالیاں دیتا رہتا ہو زیادتیاں کرتا رہتا ہو ظلم کرتا رہتا ہو اور پھر کہیں مجھے آپ سے سچی محبت ہے عقیدت ہے ممکن ہی نہیں جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی شکل فوٹو تصویر وہ سامنے رکھتا ہے آج کل کے زمانے میں میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں کہ محبوب جس سے محبت ہے کوئی آدمی پردیس میں رہتا ہے والد اس کا یہاں پہ رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کی فوٹو نکال کر ماں ہے یا باپ ہے وہ دیکھ دے کر یہ میرا بچہ وہ اچنی دیر ہو گئی چلا گیا کب آئے گا اس نے کب آنا ہے وہ کب آئے گا پتا تو کرو ٹھیک ہے وہ اس کی حالت کیسی ہے فون پہ بات ہوتی ہے تو کان لگا کے سارے کام چھوڑ کر اس سے بات کی جاتی ہے نہیں ہوتا ہے انسان جو ہے وہ کال کرتا ہے تو سارے کام ترک کر دیتا ہے پیچھے سے جو مرضی ہو جائے میرے بیٹے کا فون آیا آج تو رزانہ ہی آنا شروع ہو گیا پہلے زبانے میں جب کبھی کبھی فون آیا کرتے تھے تو انسان بڑے انہی حماد سے سنا کرتا تھا فون پہلے سے آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو جاتا کہی کال کٹ نہ جائے کہی کال چلی نہ جائے مس نہ ہو جائے انسان توجہ کے ساتھ یہ محبت کا ایک انداز کہ انسان اپنے محبو کو دیکھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہے اس کی باتیں سننا چاہتا ہے جو کچھ وہ کہے اس طرح کرنا چاہتا ہے یہ محبت ہوتی ہے اگر یہ جذبہ موجود ہے تو سمجھئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی سچی محبت کرنے والے اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر خالی دعویٰ یہ ہے اس کے وض کچھ نہیں ملے گا ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگئے مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہتے ہیں آپ کے پاس آئے اور آ کر کہلے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی شدید محبت ہے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں حتیٰ کہ اپنے بچوں سے بیوی سے اپنے گھر والوں سے اپنی جان سے سب سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا مجھے ایک چیز بڑی پریشان کرتی ہے کہا کیا ہے کہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں کبھی طبیعت بے چین ہو جاتی ہے پریشانی لگتی ہے تو میں اپنے محبوب کی زیارت کے لیے فوراں آپ کے پاس آ جاتا ہوں آپ کی زیارت کرتا ہوں دل کو سکون ہو جاتا ہے آپ کی باتیں سنتا ہوں مجھے مزہ آ جاتا ہے لیکن پریشان کرنے والی بات یہ ہے کل قیامت کے دن آپ نے بھی فوت ہو جانا دنیا سے چلے جانا ہم نے بھی فوت ہو جانا دنیا سے چلے جانا کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینا نبیوں کو تو جنت دینی دینی اور امام الانبیاء کو تو ضرور ہی دینی ہے اور ان کا مقام اور مرتبہ بھی سب سے اونچہ ہوگا سب سے اونچے والے خانے میں آپ کا مکان ہوگا اور مجھے امید ہے یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے دین کو مانتا ہوں مجھے بھی اللہ تعالی جنت کا داخلہ ضرور دیں گے لیکن میں نچلے کہیں خانے میں ہوں گا جنت کے تو منازل اور مرتبے اور مقامات ہی بڑے اونچے ہوں گے آپ نبیوں کے ساتھ اوپر والے خانوں میں ہوں گے اور مجھ مسکین کو بیچارے کو کہیں نچلے خانے میں جگہ ملے گی وہاں پہ آپ کی زیارت مجھے کیسے نصیب ہوگی یہ ہے سچی محبت جو فکر ہے وہ یہی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے دور نہ چلا جائے میری نظروں سے اوجل نہ ہو جائے جب میں چاہوں اس کی زیارت کرلوں اس کا دیدار کرلوں میں جب چاہوں اس کے پاس جا کر بیٹھوں جب چاہوں اس کی باتیں سن لوں یہ سچی محبت کی علامت ہوتی ہے اور یہی صحابی رسول کہہ رہا یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کل جب جنت میں چلے جائیں گے میں کہیں نچلے خانے میں ہوں گا آپ کہیں اوپر والی منزلوں میں ہوں گے تو ہماری ملاقات جو ہے وہاں پہ کیسے ہو میں آپ کا دیدار کیسے کیا کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل فرمات جو اللہ سے اور اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں یہی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کا ساتھ نصیب فرما دیں گے ان کو صدیقوں کا ساتھ شہیدوں کا ساتھ ولیوں کا ساتھ نیک لوگوں کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرما دیں گے کون ہیں جو صحیح تابعہ داری کرتے ہیں صحیح فرما برداری کرتے ہیں اب وہ اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی کے در موقع پر میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ میں یہی بات بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اب وہ اکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہتے ہیں سخت گرمی کا موسم ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف فرما ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں ہمارے گھر میں آئے میں پریشان ہو گئی اس وقت میں اب وہ اکر صدیق بھی پریشان ہو گئے آتے ہی گھر میں کہا اب وہ اکر گھر میں کوئی ہے تو اس کو باہر نکال دی کہا یا رسول اللہ یہاں تو کوئی نہیں میں ہوں یہ آپ کے اہل خانہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ ہے کہا اچھا چلو سنو بھر کہا کیا بات ہے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینہ جانے کی ہجرت کرنے کی اجازت دیتی مکہ میں مشرقین مکہ نے بہت زیادہ ستا رکھا تھا بہت زیادہ پریشان کیا تھا حتیٰ کہ مسلمانوں کو حبشا کی طرف ہجرت کرنے پڑی آپ کو تائف جا کر واز کرنا پڑا لیکن لوگ نہ مانے تبلیغ کا کوئی زیادہ فائدہ اور اثر نہ ہوا تو آپ بہت پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا آپ مکہ چھوڑی اور ہجرت کر کے مدینہ چلے جائے یہ خبر آپ نے ابو بکر صدیق ہوتی قربان جائیے محب ہو تو ایسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہے کینے لگے یا رسول اللہ کوئی تفسرہ نہیں کیا یا رسول اللہ بہت اچھا ہوا اب آپ کو مدینہ میں سکون مل جائے گا آپ وہاں جا کر تبلیغ اچھے ہی کر سکیں گے وہ علاقہ بڑا اچھا ہے اچھی بات ہے نہیں کوئی تفسرہ نہیں کیا بلکہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا سوال کیا وہ سچے محب کا سوال تھا کیا سوال کیا کیوں بھی پیچھے والی لائن والے جو ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں یہ بتلائیں کسی کو پتا ہو کیا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیا سوال کیا تھا بتائیے ذرا پیچھے سے کوئی آدمی آخری لائن ادھر سے لے کر وہ آخر تک کوئی آدمی اس سے تھوڑا سا آگے اور سیرت سے آپ کو بڑی محبت ہے ابو بکر صدیق سے بڑی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے ہجرت مدینہ سے آپ کو بڑی محبت ہے مجھے بتلائی ہے تو صحیح کیا کہا تھا یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے چلیے کوئی آدمی بتلائے احسن تبارک اللہ فکر اللہ تعالیٰ برکت فرمائے اللہ تعالیٰ بابا جی کی عمر لمبی فرمائے نیکی والی صحت والی آفیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے پہلا سوال یہ کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا حکم ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مجھے آپ کے جانے سے کوئی غرض نہیں ہے مجھے اپنے جانے سے غرض ہے میں آپ کے ساتھ رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ محب ہے سچا سچا محب کہ محب کو محبوب کے ساتھ رہنے کی اجازت ہوگی یا کہ نہیں ہوگی آپ یہاں مکہ میں ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں یا رسول اللہ آپ ہجرت کر کے چلے گے مجھے یہاں پہ رہنے کا حکم دے دیا گیا مجھے کیا فائدہ مجھے تو تب ہی فائدہ ہے کہ مجھے بھی آپ کے ساتھ جانے کا حکم دیا جائے تو آپ نے جواب دیا اب وقت گھبراؤ نہیں تم نے بھی میرے ساتھ ہی جانا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اب وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی خوشی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کبھی بندے کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے اور خوشی سے آنسو نکلاتے ہیں آج میں نے پہلی دفعہ وقت صدیقہ کو دیکھا کہ واقعہ خوشی سے آنسو نکلتے ہیں وہ اتنے خوش ہوئے کہ محب کو محبوب کے ساتھ جانے کی کیا ہے اجازت مل گئے یہ ہے سچی علامت محب کو اگر ہم محب ہیں آپ سے سچی محبت کرنے والے ہیں کیا کبھی ہمارے دل میں تڑپ ہے آپ کے ساتھ بیٹھیں آپ کی شکل و صورت دیکھیں آپ کی زیارت کریں آپ کی باتیں سنیں جہاں کہیں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہو اس محفل میں بیٹھ جائیں کیوں بھئی جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو وہ اس محفل میں جا کر بیٹھے یار وہ محفل میرے محبوب کی محفل ہے وہاں پہ میرے محبوب کا نام لیا جا رہا ہے شاعر تو شیر پڑھتے ہیں نا محبوب کا نام لیتا ہے کوئی تو شاعر جہاں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات جہاں وہ عمر اٹھتے ہیں کہ میرے محبوب کا اس نے نام ہی لیا یار میرے محبوب کے علاقے کا اس نے نام لیا وہ اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے ہمارے محبوب کا کوئی نام لیتا ہے ہم بھی کان لگا کر سنتا ہے یار میرے محبوب نے زندگی میں آخری لمحات میں کہا تھا حدیث کے لفظ ہیں بات میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ بہرحال میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہیں زندگی کے آخری لمحات میں آپ کے حلق سے آوازیں نکل رہی تھی جب انسان فوت ہونے لگتا ہے تو حلق سے آوازیں نکل رہی تھی اس طریقے سے آوازیں نکل رہی تھی آپ جو ہے وہ کچھ کلمات کہہ رہے تھے یلج لجو بہا حدیث کے لفظ ہیں آپ گونگون کی آواز کے ساتھ کچھ کلمات کہہ رہے تھے ما یفیدو بہا لحسانہو آپ کی زبان سے وہ کلمات ادا نہیں ہو رہے تھے وہ کلمات ادا نہیں ہو رہے تھے بڑی مشکل سے آپ ادا کر رہے تھے لیکن کیا کہہ رہے تھے اصلاہ 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 اے میری امت اے میرے ساتھ محبت کرنے والو نماز کو کبھی زائر نہ کر نماز کو کبھی زائر نہ کرنا نماز کو کبھی نہ چھوڑنا مرتے ہوئے فوت ہوتے ہوئے آخری لمحات میں آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ نے یہ پیغام دی ہے لوگوں نماز نہ چھوڑنا لوگوں نماز نہ چھوڑنا کیا کبھی ہمیں بھی نماز سے ایسی محبت ہوئی میرے محبوب نے کہا ہے میرے محبوب کے زندگی کے آخری لمحہ آخری الفاظ ہیں ہمارا والد والدہ یا بیوی جس سے انسان کو شدید محبت ہو اور وہ زندگی کے آخری لمحات میں جو میسج دے کر جاتا ہے پیغام دے کر جاتا ہے وسیعت کر کے جاتا ہے انسان اس کو پورا کرتا یا نہیں کرتا اگر سچا محب ہے تو سب سے پہلے اسی کو پورا کرتا سب سے پہلے حتیٰ کہ اب دنیا میں خواب میں بھی کوئی چیز نظر آ جائے کہ والد نے مجھے یہ کہا تو فوراں بھاگا جاتا اس کام کو کرنے کے تو آپ کے یہ آخری کلمات لوگوں نماز نماز کو زائے نہ کر لوگوں نماز کی حفاظت کر تو آج ہمارے پاس اصل شکل نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو ہم آپ کی محفل میں جا کر آپ کا براہ راست دیدار کر سکیں یہ تو موجود نہیں لیکن یہ تو موجود ہے کہ جہاں کہیں آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس ذکر خیر والی محفل میں ہم چلے جائیں یہ وہ میسج جو آپ نے ہمیں دیئے ہیں ان میسجز کو ہم جو ہے وہ پڑھیں سنیں سمجھیں اور ان پر جو ہے وہ عمل کرنی کچھ کر یا اس سے بھی بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے تو کیا جواب دیا تھا کانا خلقہ کانا خلقہ القرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی یہ جواب دیا تھا ہے میرے اللہ کے بندے یہ آپ سلم کا جو اخلاق ہے وہ سارا قرآن ہے اخلاق کا معنی صرف اتنا نہیں ہے کہ اچھا بول بول دینا اچھے اخلاق سے پیش آ دینا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اخلاق کا معنی کیا ہے آدات زندگی کے تمام عمال انسان صبح کیسے کرتا ہے دوپیر کیسے کرتا ہے شام کیسے کرتا ہے رات کیسے گزارتا ہے لوگوں سے ملتا ہے تو کیسے ہے گھر والوں سے ملتا ہے تو کیسے ملتا ہے سارا یہ سارا جو ہے وہ اخلاق قرآن مجید قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاؤ آپ سلم کی اخلاق کو پہچانتے چلے جاؤ جو جو کچھ قرآن نے کہا ہے آپ نے وہ کر کے دکھلایا امت کو بعد میں حکم دیا لیکن آپ نے اس کے مطابق جہاں وہ عمل کر کے دکھلایا گویا کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھو اور اس کے ترجمے کو سمجھو تو آپ یقین جانئے آپ ایسے ہی سمجھیں گے کہ میں نبی کریم سلم کے ساتھ ساتھ چل رہا حدیثوں کو پڑھتے چلے جائیے آپ کو وہ آیت حدیث موافق نظر آئے بلکل موافق نظر آئے اگر میں اس موضوع پہ چلتے ہیں بات بہت لمبی ہو جائے گی مثلا ایک آیت ہے میں صرف مثال دے دوں تاکہ آپ یہ نہ کہہ کانا خلق القرآن کیسے ہے اللہ کا یہ حکم ہے زمین میں اکڑ کرنا چلو سب کے لئے حکم دیا سب سے پہلے وہ خاتم اللہ کے نبی ہے زمین میں اکڑ کرنا چلو زمین کے اندر آپ پھاڑ کر زمین میں جانا چاہے تو پھاڑ کر زمین کے نیچے نہیں جا سکتے اس کی گہرائیوں تک تیہ تک نہیں پہنچ سکتے پہاڑ بڑے اونچے اونچے بنا دیئے ہیں ان پہاڑوں کی چوٹی کو اے بندے تو سر نہیں کر سکتا ایک پہاڑ تیہ کر لے گا دو کر لے گا تین کر لے گا دس کر لے گا سارے پہاڑ تیہ کر سکتا ہے میرے پہاڑوں کو تو تیہ نہیں کر سکتا میں بہت بڑا سپر پاور ہوں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آجزی اور انکساری کرتے تھے تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین سب سے آخر میں آنے والے بیت المسجد اقصہ میں سب نبیوں کی امامت کروانے والے رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی سیر کروا دی جنت جہنم کی جہو سیر کروا دی میراج کروا دیا آسمان پہ لے جا کر ہم کلام ہوئے اتنا بڑا عزاز کل قیامت کے دن حوض کوسر پر آپ تشریف فرماؤں گے جھنڈہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تمام نبی آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اتنے عزازہ جنت کا دروازہ آپ کھلوائیں گے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ابھی ہم نے کہا سب کچھ ہے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا مقام ہے تو آپ سلام کا مقام ہے آپ اللہ نہیں ہیں لیکن کائنات میں تمام انسانوں سے جہاں وہ اونچے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود آپ لوگوں میں بیٹھتے لوگوں میں بیٹھتے صحابی کہتے ہیں ہمارے درمیان اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باہر سے آنے والا اجنبی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں نبی کون ہے وہ ہم سے پوچھتا کہ آپ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ کون ہے اس قدر آج جی اور ان کے ساری کرتے ہیں تکبر اور غرور کو اپنے قریب تک جہاں وہ نہیں آنے دیا تھا اس سے بڑا کیا آجزی اور انکساری ہو سکتی ہے حدیث کے الفاظ ہیں قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یردف خلفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیہ ہونے کے باوجود اپنی سواری کے پیچھے کوئی بھی معمولی سا بھی آدمی ہوتا اس کو ساتھ بٹھا لیتا وزیراعظم کی گاڑی ہو اور وہ کسی کو پیچھے بٹھا لے ہو سکتا ہے چیف آرمی سٹاف کی گاڑی ہو کسی عام ملک کے رہنے والے بندوں کو اپنے ساتھ بٹھا لے ممکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے بندے کو بٹھا لیتا اور کیا کرتے یجیب دعوت المملوک غلام بھی آواز دے دیتا تو اس کی آواز پہ بھی لبیہ کہتے ہیں ہاں بتاؤ بھی کیا بات ایک غلام آپ کو بلا لیتا اس کی آواز پہ لبیہ کہہ دیتے ہیں کانا یذہو تعامہو علیہ الارض آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ اپنا کھانا زمین پر رکھ کر جہاں وہ کھالیا کرتے تھے ٹیبل اور دستر خان کے اوپر نہیں لگاتے اپنا چھابہ کپڑا روٹی والا اسے زمین پر رکھ لیتے اپنی کولی اور پیالی جس میں سالنڈ ڈال رکھا اسے زمین پر رکھ لیتے دستر خان اور ٹیبل کے اوپر نہیں رکھتے تھے زمین پر بیٹھ کر جہاں وہ کھانا کھالیا اور سب سے بڑی بات کہا یرکب الحمار نبی اکری صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیزتی نہیں سمجھی کبھی احانت اور توہین نہیں سمجھی آپ گدے کے اوپر سوار ہو جائے کرتے ہیں گدے کی سواری کر لیا کرتے ہیں ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے سچی عقیدت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے جس دن شادی ہو اس دن نظر سوار ہو کر دکھائیے کیا بنے گا نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جھچکے بغیر کسی آپ جہاں وہ گدے کے اوپر جہاں وہ سوار ہو جائے گا یہ آپ کی آجزی اور انکساری کی مثال بچوں کو آپ سلام کرتے بچوں کو ہم تو تھوڑے سے پیسے آ جائے نا تھوڑی سی عوضہ مل جائے نا تو سلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے سلام کا جواب نہیں دیتے یہ مولی آدمی اس کے سلام کا میں جواب دوں حتی کہ افسر لوگ جو چوکی دار راستے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سلام کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتا افسر جہاں وہ جواب نہیں دیتا کسی کو سلام کہنا تو بڑی دور کی بات ہے انسان اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا یہ ہے سچی عقیدت اللہ تعالیٰ نے کان خلقہ القرآن جو قرآن نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ عمل کیا اور آج جس کو آپ سے سچی عقیدت ہے سچا پیار ہے وہ آپ جیسے افعال کر کے دکھلائے آپ جیسے عمال کر کے دکھلائے یقیناً اسے اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ساتھ سچی عقیدت اور سچا پیار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سچی عقیدت جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں آپ لوگوں کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی توجہ کے ساتھ میری ٹوٹی بڑی باتیں سنی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں پہ بیٹھنا سننا سنانا اور ساتھیوں کا انتظام کرنا اللہ کریم کل قیامت کے دن ہمارے میزان حسنات میں شامل فرما دے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالم محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو ان کے عمر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا محبت رسول کے عنوان سے آپ سے مخاطب تھے استادی المکرم فضیرت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عتیق و رحمان صاحب بڑے ہی احسن انداز میں آپ کے دلوں میں محبت رسول کو بٹھا رہے تھے تو ابھی آپ